مجھے آپ سارے عمر وقاس وڑائچ کیوں لگ رہے ہیں کیا بجا ہے اس لیے کہ پورے پاکستان کا ایک ایک وکیل جو ہے وہ عمر وقاس وڑائچ ہے اور یہ بنیادی طور پر اسی سادش کا تسلسل ہے کہ جو گکلا کی آواز بند کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم اس کا ہر طرح سے مقابلہ کریں گے اور ہم اپنے بھائی کے ساتھ ہر طرح سے کھڑے ہیں اور ابھی ہمارے صدر باٹی ہماری کیپلیٹ ہے ہم لوگ اس کے اوپر ابھی بات کریں گے صدر صاحب جو لائے عمل دیں گے ہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح سال وہ اور اگر نہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا ایک ایک وکیل کس طرح عمر وقاس وڑائچ کے ساتھ ہاکے گڑا ہوتا ہے میں جو ڈیسری سے یہ کہتی ہوں کہ یہ دیکھیں کہ جو ایف وی آر ہے ان کے خلاف اگر آپ صرف ایف وی آر کا ملاحظہ کر لیں اسی کے حقائق دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آجے گی کہ یہ کیا جو چھے ماہ سے جو واقعات پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں وہ ابھی یہی واقعات ہیں کہ صبح کو رات ب گفتگو کر رہے ہیں جو دلائل دے رہے ہیں اس کو انہوں نے ایک دہشتگرد بنا دیا تو یہ جو روئی ہیں ان کی وجہ سے آدمل کا یہ حال ہے کل ایک اوپن کورٹ سپریم کورٹ کے معزز جہد سہبان ایک اوپن ٹرائل کر رہے تھے بہت اچھا لگا زبردست ہے بہت اچھا ٹرائل ہے اور ادھر ہمارے چیف جسٹس پاکستان بات کر رہے تھے کہ پارلیمنٹ ہاں پارلیمنٹ کہ پارلیمنٹ بہت معزز ہے اس کی بہت تقریم ہے بہت اچھی بات لگی ہمیں ل لیکن چیف صاحب پارلیمنٹ کو وجود میں آنے کے لیے انتخاب ہونا لازمی ہے پارلیمنٹ تو ضیاء الحق کی بھی تھی پارلیمنٹ ایک مشرف کی بھی تھی آپ کے پاس پٹیشنز پڑی ہیں الیکشنز کے کوک کے تحفظ سے وہ پارلیمنٹ وجود میں آئے گی کہ جب ہر سیاسی جماعت جب ہر سیاسی جماعت کا ہر کارکن اپنی بات کرے گا جب لیول پلینگ فیلڈ ملے گی جیسے آپ کی کوٹ کا اوپن ٹرائل ہو رہا ہے میرا سوال یہ ہے کہ سابق وزید آزم کا خفیہ ٹر ٹرائل کیوں ہو رہا ہے ہم یہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ ان کا ٹرائل جو ہے ایک اس طرح کے کیس میں کہ جو ریاستی دیشت زردوں نے ایک کیس بنایا سابق وزید آزم کے اوپر تو ان کا ٹرائل اوپن کوٹ میں کیوں نہیں ہوتا اس کی لائیو کووریز کیوں نہیں ہوتی ابھی ہم لوگ بھٹو کی بھٹو کی عدالتی قتل کے گھاؤ سے نہیں نکل سکے ہم کوئی ایسا کام نہیں ہونے دیں گے آئندہ کہ پاکستان کی سیاست کو اور پاکستان کے سیاست دنوں کو آپ عبرت کا نشان بنائیں اب ایسا بلکل نہیں ہوگا پوری پاکستانی قوم مجھے پوری دنیا کے لوگوں کے فون آ رہے ہیں مجھے آور سیز پاکستانی اتنے کنسرڈ ہے آپ لوگوں کے بارے میں یہاں پہ پاکستان کے کونے کونے سے جو عام شہری ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت ہو اب وہ آپ کے سروے نہیں مانتا آپ خود اپنے گریبانوں میں جھنکیں کہ کیا ضرورت پیش آئی آپ کو سروے کروانے کی کبھی سرکاری ملازم بھی سروے کراتے ہیں کہ ہم کتنے مقبول ہیں کس بات سے آپ خوف افسد ہیں کہ آپ کو یہ سروے کرانے کی ضرورت پیش آئی تو میرے بھائیوں نے ابھی بات کی عامر دلیل صدیقی صاحب نے بات کی بلکل ہماری جدو جہد جو ہے اس کی کامیابی یہ ہوتی ہے جب آپ ایک جبر کے خلاف لڑتے ہیں جب آپ اداروں کے جبر کے خلاف لڑتے ہیں کہ جو آئین کے دائرے میں نہیں ہوتے تو پھر آپ کی جدو جہد کا تسلسل یہ آپ کی کامیابی ہے اور اس جدو جہد کا تسلسل جو ہے میں پھر اپنے اس عظم کا اظہار کروں گی کہ اپنی کیابنٹ کے ساتھ آپ ب کوئی آنش نہیں آنے دیں گے یہ جدو جہد جاری رہے گی اور یہ جدو جہد اس فکر تک جاری رہے گی جب تک ملک میں آئین اور قانون کے عملداری نہیں ہوتی اور جب تک ملک کے اندر سوپر ویسی نہیں ہوتی اور اب یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے جیت سائبان نے کرنا ہے کہ انہوں نے جسٹس سمدانی کی کورٹ بنانی ہے جسٹس رسطمکھانی کی کورٹ بنانی ہے یا جسٹس منیر کی کورٹ بنانی ہے یہ فیصلہ اب ان کے ہاتھ میں ہے اور ہم لوگ چاہیں گے کہ ہم اپن ٹرائل د دیکھیں ہر اس چیز کو اپن ٹرائل دیکھیں جو عوام کے مفاق میں ہے جو rule of law کی بات کرتے ہیں اور جو نکاب کوششوں کو بے نکاب کرتے ہیں اور آخر میں ہم آج جالب کو یاد کرتے ہوئے کہ ادھر ہی جالب حبیب جالب جو تھے وہ مضامت کرتے ہیں انہوں نے ساری زندگی گزاری آج وہ بڑا نام تاریخ میں وہی نام زندہ رہتے ہیں جو جبر کے خلاف لڑتا ہے تاریخ میں نظاموں کے ساتھ سمجھوتا کرنے والے کبھی تاریخ میں زندہ نہیں رہتے تو حبیب جالب نے کہا تھا کہ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے پڑھیں دیپ جس کا محلات ہی میں جلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے جو سائے جو سائے میں ہر مسلحہ کے پلے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا جو ہل کی رات کو پڑھیں مریking ساتھ صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا موسیقی